ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں لکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز عالمی محلق وبا کرونا وارث کی چہتی لہر نے مزید باون افراد کی زندگیاں چھین لیں جبکہ ایک ہی روز میں ایک ہزار پانچ سو ساٹھ نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے سڑکوں کی تعمیر میں کرپشن ملک کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے وزیر آزف کہتے ہیں سڑکوں کی تعمیر میں چولی کیے جانے والے پیسے کی تحقیقات کرائیں گے انسی اوسی نے آٹھ شہروں میں پابندیاں نرم کرنے کا فیصلہ کر لیا عصد عمر کہتے ہیں یکم اکتوبر سے ائرلائنز میں مساکروں کو کھانا فراہم کیا چاہے گا چیف ایگزیکٹیف پاکستان کے کٹ وورڈ وسیم خان نے استفادے دیا وسیم خان کے کانٹریکٹ کی مدت اگلے برس ختم ہونی تھی وسیم خان جلد اپنے علی خانہ کی ہمراہ انگلینڈ روانہ ہوں گے تقزیب نکا کیس میں ادھکار امیرہ کی کمرہ عدالت میں رو رو کر انصاف کے لیے دعائیاں ادھکار امیرہ کمرہ عدالت میں عشق بار ہو کر اپنی صفائیاں پیش کرتی رہیں آلمگیر وبا کرونا وارث کی وجہ سے مزید 52 افراد کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ گیا بے رہم وارث کی وجہ سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 27,690 تک جا پہنچی جبکہ پاکستان میں کرونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد 12,43,385 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انسی او سی کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1560 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 4,30,353 سن میں 4,56,897 خیبر پختونخواہ میں 1,73,548 بلوچستان میں 32,888 گلگت بلتستان میں 10,311 اسلام آباد میں 1,5,287 جبکہ آزاد کشمیر میں 34,101 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,93,33,471 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48,836 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 11,66,189 مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 3,948 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سڑکوں کی تعمیر میں کرپشن ملک کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے اور ہم نون لی کے دور سے سستی سڑکیں تعمیر کر رہے ہیں مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے جھل جھاؤ بیلہ روٹ کی بحالی اور اپگریڈیشن کا سنگے بنیا رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں سڑکیں بنانے میں فارم کا پیسہ چوری ہوتا رہا جب تک بلوچستان میں سڑکیں نہیں بنیں گی تو ترقی کیسے ہوگی کم ریٹ پر کوالیٹی سڑک بنانا کمال ہے سڑکوں کی کم لاغت میں تعمیر اس بات کا ثبوت ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے کرپشن کی چار لینڈ کا بیس کروڑ کا فرق اور اس کے باوجود کی اتنی مہنگائی ہوئی اب تب سے لے کے اب تک تو میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم اسی ریٹ پر سڑکیں بناتے جو آج بنا رہے ہیں تو ہمارے پاس کتنا پیسہ بجتا اور سڑکیں بنانے اور یہ اصل میں یہ نقصان ہوتا ہے قوم کو جب کرپٹ لوگ آتے ہیں تو وہ اصل میں قوم کا پیسہ چوری کرتے ہیں وزیر آزم نے کہا کہ غریب ملکوں میں سب سے زیادہ کرپشن ہے جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں کوشش ہے پیچھے رہ جانے والے علاقوں کو آگے لائیں قوم کو پتہ ہونا چاہیے کرپشن سے کتنا نقصان ہوتا ہے بلوچستان حکومت کا اسی کلومیٹر طویل سڑک کا منصوبہ نیشنل ہائیوے آتھارٹی مکمل کرے گا دولین سڑک کا یہ منصوبہ گیارہ ہزار آرٹھ سو فینٹس میلین روپے کی لاغت سے تین سالوں میں مکمل ہوگا منصوبے سے مقامی لوگوں کو روزگار کے تین ہزار مواقع بھی میسر آئیں گے سربراہ نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر اسد عمر نے کہا ہے کہ بندیشوں کا فیصلہ وبا کا پھیلاؤ دیکھ کر کیا جاتا ہے یکم اکتوبر سے ویکسینیشن کی بنیاد پر بندیشیں لگیں گی پابندیاں ویکسین نہ لگوانے والوں کے لیے ہوں گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں معاون خصوصی سہد ڈاکٹر فیصل کے حمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان سی او سی کے سربراہ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا تھا کہ ویکسین کرونا سے نجات کا واحد حل ہے اور دنیا سمجھ چکی ہے کہ کرونا کا مقابلہ صرف ویکسین سے ہی ممکن ہے ان سی او سی اجلاس میں بھی ویکسین لگانے کے عامل کا جائزہ لیا گیا جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ چالیس پیست ویکسینیشن والے شہروں میں پابندیاں نرم کی جائیں گی اور ان آٹھ شہروں کے علاوہ باقی شہروں میں پابندیاں پندرہ اکتوبر تک برقرار رہیں گی کہ اس وبا سے نکلنے کا بنیادی طور پر طریقہ کار جو اس وقت دنیا کے پاس موجود ہے وہ ہے ویکسین لگانا اور جب تک ایک بہت بڑی تعداد کے اندر ملک کے شہریوں کو ویکسین نہیں لگے گی تو آپ کو ان بندشوں کے اوپر ہی انحصار کرنا پڑے گا اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے زندگی کے اندر مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں کاروبار کا نقصان بھی ہوتا ہے سربراہ ان سی او سی کا کہنا تھا کہ یکم اکتوبر سے اس کردو پشاور کوئٹا اسلام آباد راول پنڈی سمیت آٹھ شہروں میں بندشیں کم کی جا رہی ہیں ان شہروں میں انڈور اجتماعات میں چار سو لوگوں کو شرکت کی اجازت ہوگی اور آؤڈور اجتماعات میں ہزار لوگ شریک ہو سکیں گے وہاں شادی کی تقریبات روزانہ ہو سکیں گی جبکہ وہاں کے مزارات سینما اور تمام ریسٹورنٹس مکمل طور پر کھولے جا رہے ہیں یکم اکتوبر سے ائرلائنز میں مسافروں کو کھانا بھی فراہم کیا جائے گا اختیارات میں کمی اور تنخواہ میں کٹوتی پر نالا چیف ایگزیکٹیو پی سی بی وسیم خان نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے وہ جلد ہی اپنے اہل خانہ کی حمدہ برطانیہ روانہ ہوں گے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں اختیارات میں کمی اور تنخواہ میں کٹوتی پر چیف ایگزیکٹیو پی سی بی نالا وسیم خان نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا پاکستان کرکٹ بورڈ میں استیفوں کا سلسلہ تھم نہ سکا ذرائع کے مطابق وسیم خان نے گزشتہ روز چیرمن پی سی بی رمیس راجہ سے ملاقات کی جس میں رمیس راجہ نے تنخواہ اور اختیارات میں کمی کا اندیہ دیا جس کے بعد چیف ایگزیکٹیو پی سی بی وسیم خان نے اپنا استیفہ پیش کر دیا وسیم خان نے فروری 2019 میں اپنا عہدہ سنبھالا تھا اور ان کے پاکستان کرکٹ بورڈ سے کانٹریک کے مدد اگلے برس ختم ہونی تھی وسیم خان جل اپنے اہل خانہ کے ہمراہ انگلینڈ روانہ ہوں گے تقزیب نکا کیس میں کمرے عدالت میں معروف ادکارہ میرا نے رو رو کر انصاف کے لیے دعایاں دیتے ہوئے کہا کہ جس صاحب میں دس سال سے انصاف کے لیے دربدر پھر رہی ہوں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سیشن کورٹ لاہور میں ادکارہ میرا کی تقزیب نکا اپیل پر سمات ہوئی دورانے سمات ادکارہ میرا نے کمرے عدالت میں انصاف کے لیے رو رو کر دعایاں دی ادکارہ کمرے عدالت میں رو رو کر اپنی صفائیاں پیش کرتی رہی اور کہا جج صاحب میں دس سال سے انصاف کے لیے دربدر پھر رہی ہوں جج صاحب میں امریکہ کی عدالت میں پیش ہوئی تو وہاں میری بات کو مکمل سنا گیا عدالت نے ادکارہ میرا کو چیخ چیخ کر بولنے سے منع کر دیا اور ترمیمی شواہد پر وقلہ کو بحث کے لیے طلب کرتے ہوئے سمات پانچ اکتوبر تک ملتوی کر دی خیال رہے کہ فاملی کورٹ نے ادکارہ میرا کو عتیق الرحمان کی بیوی قرار دیا تھا تاہم ادکارہ میرا نے فاملی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تاہم تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نے آیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کے چھپانا اپنا معاشی دہشت گھردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجھر خان سارا سانہ کادی کاؤک پارو کی نردی زلفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی بی پاکستان